بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے پیاری ویورز آج میرے بیٹے محمد حسان کی ویڈنگ اینمرسری تھی فرسٹ ویڈنگ اینمرسری تھی تو اس کے لیے میں نے آج شاورما بنایا تھا جس کی ریسپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے لیے میں نے یہ چکن کی کیوپس لے رہی تھی یہ تقریباً تین سو کرام چکن ہے اس کے چھو چھوٹی کیوپس کر لیں دھولیں اس کے لیے اینما کے آدھا چمچ اور آدھا چمچ کٹیو میرچیں آدھا چمچ پسیو میرچ حلدی آدھا چمچ کالی میرچ چھوٹا والا آدھا چمچ اور گرمہ سالہ پاورڈر آدھا چمچ ہے اس کے لیے لیے لیش آدھا چمچ کٹیو کیوپ سے اور دہی ہے یہ تقریباً دو بڑے چمچ بھر کر یہ جماع ہے میں پریز کر کے رکھ دیتیوں ہوں اکثر تو یہ جماع دہی ہے اس میں ہم یہ سب چیزیں ایڈ کر کے اور اس کو میرنیٹ کرنے کے لیے رکھتے ہیں چکن کو دہی بھی ابھی اس میں مکس ہو جائے گا چکن کو ہم نے میرنیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اس کو دو تیار کریں گے اس کے لئے ہم پیٹا بڑیٹ بنائیں گے گھر میں جو شاور میں کیلئے روٹی بنتی ہے اس کے لئے ایک بڑا کپ بھر کر یہ میں نے میدہ لے لیے تھوڑا سا اور میں لوں گی تقریباً یہ سوا کپ میدہ ہے اس میں یہ پانچ شاور میں تیار ہوئے تھے آٹے کو یہ میں نے میدے کو سوری چھان لیا تھا چھان کے رکھتیوں میں یہ اور آپ فریج میں رکھیں ڈبے میں کر کے تو کبھی بھی یہ خراب نہیں ہوگا اس میں سرسریاں پڑھیں گی اس میں یہ نمک لے لیں ایک چھوٹا چمچ ایسٹ ایک چھوٹا چمچ ایک چھوٹا چمچ چینی یہ دیکھیں اس طرح کے ساشے میں آتی ہے اس میں تقریباً دو بڑے چمچ ہوتی ہے تو آپ ایک چھوٹا چمچ اس میں سے لے لیں دو تین دفعہ یہ یوز ہو جاتی ہے اس کو اچھی طرح فول کر کے آپ فریجر میں رکھیں تو یہ خراب نہیں ہوگی اویل یہ تقریباً دو بڑے چمچ بھر کر یہ اویل ڈالا میں نہیں اس کے اندر اس کو اچھی طرح ہاتھ سے مکس کر لیں اور اس کے بعد سمپر لاتے کی طرح آپ اس کو گون لیں پانی کے ساتھ کوئی اس میں دودھ ایٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے بس سوفٹ ڈو تیار کرنی ہے ہم نے اس کو سخت نہیں گوننا ہے بس یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے آٹی کو ہم نے نرم ہی گوننا ہے اور گون کر ہم کور کر کے اس کو کچن کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دیں گے یا کسی ایسی گرم جگہ پر کاؤنٹر سوری کینٹ وغیرہ کے اندر رکھ دیں تو یہ دو تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر ڈبل ہو جائے گی پھول کر یہ دیکھیں سوفٹ بلکل اس کی میں نے ڈو گون لیا اور کور کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی اب ہم اس کی سٹافنگ تیار کریں گے یہ میرینیٹ کیا ہوا چکن ہے تقریباً دو چمچ آئل فرائی پین میں آپ ڈالیں اور اس کے اندر یہ میرینیٹ کیا ہوا چکن ڈالیں اور اس کو کور کر کے تقریباً چھے سے سات منٹ آپ چھوڑ دیں بیچ میں ایک دو دفعہ چمچ سے ہلا دیں کیونکہ اس میں دہی بھی ڈلا ہوئے وہ دہی اپنا پانی ریلیز کرے گا تو اسی میں یہ چکن اچھا ہمارا گل جائے گا اور بس اس کا پانی خوش کر کے اور اتار لیں اس کو ٹھنڈا کر لیں یہ دیکھیں آٹا اس طرح ہمارا خمیر ہو چکا ہے اس کے ہم اب روٹی کی طرح اس کے پیڑے تیار کر لیں گے تو ہم انہیں چولے کے اوپر رکھ دیئے یہ دیکھیں اس طرح روٹی کے پیڑے تیار کرتے ہیں اس طرح یہ سوا کپ میں تقریباً یہ پانچ پیٹا پیٹ تیار ہوں گی اس کے ہم نے بہت بڑی بڑی روٹیاں نے بنانی بس چھوٹی چھوٹی روٹیاں ہم نے اس کی تیار کرنی ہے تھوڑی موٹی اور چھوٹی اس کو بیل کر ہم تبے کے اوپر ڈالیں گے اور بہت زیادہ سیکھنا بھی نہیں ہے بس دونوں طرف سے دو دو مینٹ اس کو ہم پکا کر اتار لیں گے اسی طرح سے ساری روٹیاں ہم تیار کر لیں گے بس اس سے بڑا سائز کی ہونا چاہیے یہ بہت اچھی اور سوفٹ روٹیاں اس کی تیار ہوتی ہیں بلکل جیسے ہم بزار سے لاتے ہیں اس سے بھی اچھا یہ شوالما گھر میں آپ بنا سکتے ہیں دیکھیں بابل آنا شروع ہو گئے اس کے اوپر اب ہم اس کو پلٹ دیں گے اس کو ہم ہلکہ ہلکہ سا سیکھ کر اور اتار لیں گے دوسری طرف چکن بھی ہمارا تیار ہو رہا ہے یہ خانے میں بہت ہی ضرورت شوالما تیار ہوئے تھے یہ آپ ضرور اس ریسپے کو ٹرائے کریے گا اور آج بچوں کی پہلی انورسری تھی شادی کی اور اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے یہ دن دکھایا اور یہ دیکھیں یہ شفر میں کی ساری سٹفنگ اور روٹیاں تیار ہو گئی ہیں اب ہم اس کو فائنل ٹچ دیں گے یعنی شوار میں تیار کریں گے آپ اس کو پارٹی اوہیرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں دعوت میں بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں اور ویسے بھی جب کوئی میں مانا ہے جب بھی آپ اس سے بنا سکتے ہیں یہ گاجر اور بنگو بھی اس کو بلکل بارک میں نے کٹ لیا پیاز میں نے رکھی تھی لیکن ڈالی نہیں اندر یہ کیچپ ہے میونیز ہے یہ تقریباً آدھی پیالی ہے اس کے اندر ہم یہ مسالے ایٹ کریں گے پسیوی مرچ چاہ آدھی چمچ کٹیوی مرچ کالی مرچ سوری آدھا چمچ اور نمک آدھی چمچ اور چینی آدھا چمچ یہ سارا مسالہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے یہ چکن بھی ہماری تھنڈی ہو چکی ہے اور گل گئی اچھی سی یہ تھنڈی کر کے ہم نے سب چیزیں یوز کرنا ہے گرم گرم ہم نہیں لگائیں گے اس میں ایک بڑے بال کے اندر ہم یہ مائنیز ایٹ کر دیں گے اور یہ سارے مسالے ایٹ کر کے اچھی طرح ہم اس کو مکس کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے کیونکہ بہت گھڑا ہوتا ہے مائنیز تو ہم اس کے اندر تھوڑا سا بلکل پانی ایٹ کریں گے دو تین ٹیبل سپون جتنا تاکہ ہم جب اس میں ویجٹیبل شامل کریں تو اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائیں اس کے ساتھ چینی ایٹ کرنے سے اس میں بہت اچھا فلیور آتا ہے اور کالی مرچ اور چینی یہ ضرور آپ اس کے اندر ایٹ کریں اس سے بلکل بھی میٹھے نہیں ہوں گے کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ چینی ڈالنے سے شاید یہ میٹھا ہو جائے گا اور وہ بلکل بھی ایسے نہیں ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بن جاتا ہے کالی مرچ کے ساتھ اور چینی کے ساتھ یہ ویجٹیبل مجھے تھوڑی زیادہ لگ رہی ہیں تو میں نے تھوڑی سی بچا لیئے باقی آپ اس کے اندر ایٹ کر دیں میں سے زیادہ ہی اچھی لگتی ہیں اس کے اندر یہ اور شملہ مرچ ملی نہیں تھی ورنہ شملہ مرچ سے بھی بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اس میں بس یہ تین ویجٹیبل ہیں آپ ڈالیں شملہ مرچ بندگوبی اور گاجر بٹر پیپر ہم نے کٹ لیا اس کے حساب سے روٹی کے اوپر پہلے ہم یہ لگائیں گے کچپ یہ چلی گارلک سوس میں نے لیا ہے آپ سادھا کچپ بھی لگا سکتے ہیں بلکل ہلکا سا اس کو سپریٹ کریں گے پوری روٹی کے اوپر اور اس کے اندر یہ بیچ میں ہم سینٹر میں چکن جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا وہ لگا دی ہیں میں پوری اور اس کے اوپر یہ لیئر ہم اس کی ویجٹیبلز مائی نیوز میں جو ملا کر ہم نے رکھا تھا وہ لگائیں گے آپ اپنے حساب سے کمیات زیادہ کر سکتے ہیں اور بس یہ اس طرح سمپل آپ اس کو فولڈ کر دیں اور اور بٹر پیپر میں اس کو رول کریں پہلے میں نے آپ کو منی شوارما پاکٹ بنانے سے کھائیتے ہیں وہ بھی اس طرح کی پیٹا بیٹ سے تیار ہوتے ہیں وہ بلکل چھوچھوٹی سی بلکل آپ جیسے گلاس سے کٹ کے چھوچھوٹے پیٹا بیٹ ہم نے تیار کی تھی اور پھر اس میں سے بیچ میں سے کٹ لگا کر ہم نے اس میں سٹفنگ بھری تھی اور یہ پورا یہ شوارما ہمارا تیار ہو گیا دیکھیں جناب کتنا زبردست شوارما ہمارے تیار ہو گئے اور کھانے میں بہت بہت ٹیسٹی تھے آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں آپ کو بہت مزا آئے گا آپ کو بہت مزا آئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو کیسی لگی ریسپی اور اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمنٹس کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے ایتی محنت کرتی ہوں میں یہ جناب کیک کٹ رہے ہیں دونوں بہور بیٹا آج بس میں نے چکن اور گو بھی بنائیے کھانے میں بنتو ہمارا سورہ تھا ماشاءاللہ سے اپنے ماما پاپا کی انیورسری میں بنتو بھی ہے ہمارا اللہ کا شکر احسان ہے اس مالک کا یہ تو حقیقت ہے کہ اولاد کی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے بھی زیادہ آتکہ سے اور زکوان سے ہمیں محبت ہے یہ ہمارا بنتو صاحب جھولے میں سو رہے تھے جھولی میں انہیں لیکنے کی عادت ہے باہر نیچے لٹاؤ تو یہ روتیں اور پھر یہ کھانے ہو خیرہ سپاری ہو کر یہ فالودہ اور آئسکریم یہ سب انیورسری کی خوشی میں ہوا ہے امید ہے آج کا بلوگ پسند آیا ہوا پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ